السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جب معزن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج ترو ہو جاتا ہے یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور دو رکعت سنت فجر ادا کرتے اس کے بعد اپنی داہینی کروٹ پر لیڑ جاتے تھے یہاں تک کہ معزن عقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق میں فراوانی کے باعث ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ طروع فجر سے طروع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ربات ہے تلاش رزق کے خاطر طروع فجر سے طروع آفتاب تک مت سویا کرو حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت ستر مرتبہ تسبیح و تکپیر و فکر کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس زمین کی سطح پر کیے جانے والے تین کاموں کی وجہ سے زمین اکنی تفلیغ کا اظہار کرتی ہے نمبر ایک کسی کا ناحق خون بہانے سے نمبر دو وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور نمبر تین طروع آفتاب سے پہلے سونے سے حضرت ابو وائل فرماتے ہیں ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگر اب تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھیرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے انہوں نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے رکا جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی تو ہم نے کہا حضرت کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا تم نے ابن امی عبد کے گھر والوں کے بارے میں خلط کا غمان کیا ہے راوے کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا متعدد روایات میں ہیں کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر طروعے آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل لہتے ہیں اور رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر طروعے آفتاب تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحبہ کرام رضوان اللہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول لیتے تھے اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنا حصول رزق میں اضافی کا باعث ہے اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو پیارے دوستو جیسے ٹرین ہی بن گیا نوجوان نسل رات کو تین تین چار چار بجے تک جاگتی ہے اور انسٹا فیس بک ویٹس اپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اسی طرح ان کی صبح کے نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور یہ دوپہر کے بارہ یا ایک بجے تک سوئے رہتے ہیں اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا اشاد ہے اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سو جا رہتا ہے تو اس کے عمل کو اسلام نے سخت ناپسند کھرا دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سو جا کرو جسے قیلولہ کہا جاتا ہے اسے دوپہر کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں بس تھوڑی دہر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا آپ کو جو باقے کا دن ہے وہ صحیح سلامت گسرے اور دن کے باقے حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے سر انجام دے سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراں سو جا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی یہاں پر ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراں سو جاتا ہے تو وہ دل کے آرزے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہی بات آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائی تھی اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ارز کی یا علی صبح صبح رہے جو شخص سو جا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے بندے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سو جا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے تو پھر فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کے طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوڑ جاتے ہیں اور جب وہ اپنی نین سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے فیتے ہیں آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب لازمان یہی ہوگا کہ صبح صویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہم سے صبح صویرے اٹھا ہی نہیں جاتا ہمیں صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے فیتے ہیں تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر فجر نماز ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی اور اسی کے برعکس جو لوگ بارہ ایک بجے تک سو کر اٹھتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا آج کا دن کیسے گزرا ہے ان کا دن یوں ہی پلک چھبکتے ہی گزر جاتا ہے اور وہ جو لوگ صبح جلتی اٹھتے ہیں وہ اپنی تمام کام اچھے سے سر انجام دیتے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ پر سکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کسی بیماری کی شیکارت بھی نہیں ہوتی ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل صحیح سمجھ نصیب فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیچے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیچے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ